بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پی ایچ پی ڈاکس میں ہوں آپ کا مزبان محمد عفظر جیسے کہ ہم لوگوں نے کونسٹنٹس تک کور کر لیا تھا آج ہم لوگ اسائیمنٹ اپریٹرز کی طرف موو کریں گے بیسک کونسیپٹس ہیں یہ اور جب آپ کی یہ چیزیں کلیر ہوں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پروگرامنگ میں ایشو نہیں ہوگا اسائیمنٹ اپریٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چیز کو اسائن کرنا اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک آپ کا یہ لیفٹ سائیڈ اور دوسرا آپ کا رائٹ سائیڈ تو ہمیشہ سے جو لیفٹ والا ہوتا ہے اس کے اندر چیز کو پلیس کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ رائٹ والی چیز ہم لیفٹ والے کو اسائن کر دیتے ہیں یہ ایکول والا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ پلس مائنس ملٹیپلائیڈ ڈویجن اینڈ موڈلس یہ بھی اپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے یہ اسائیمنٹ اپریٹر ایک نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس آہ وان ٹو تری فور فائف سیکس اسائیمنٹ اپریٹر ہیں فار اگزمپل آپ نے ایڈیشن کرنا ہے آپ ڈالر سین اے ایکول ٹو ڈالر سین اے پلس بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پی اے پی کے اندر اسائیمنٹ اپریٹر ہم فنشنیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اگزمپل میں دیکھتے ہیں اس کو تو اس کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں نیو فائل اسائن ڈارٹ پی ایش پی کے نام سے آپ کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ہم ایک ہیڈنگ لکھ دیتے ہیں ایچ وان سائیمنٹ اپریٹر تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈیفائن کریں گے کونسٹینٹ وہ کونسا کونسٹینٹ ہے جی بی آر بریک لائن کیونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ہم ایک دو ویریبلز ڈیفائن کرتے ہیں دولارسینٹ ای ایس اکل ٹونٹی ڈالر ایس ایکل ٹین ای ای ایک ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دولارسینٹ اپریٹر پہ کام کرنا ہے اگر تو میں ایک سمپل سی ایک دولارسینٹ ای اکل ٹوڈارسینٹ بی اور اس کو میں اخو کرواتا ہوں ڈالر سینٹ اے بی آر ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جو بی کی ویلیویں ہوتی وہ ہم نے اے کو والاٹ کر دی ہے حالانکہ اے کی ٹونٹی تھی اور بی کی ٹین تھی اب بی کی ویلیو اے کو چلی گیا تو اے کی ویلیو بھی ٹین ہو گیا ٹھیک ہے جی جی لنچہ ٹین آگئے تو یہ ایک اسائیمٹ اپریٹر کی بیسک ایکزامپل تھی اب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر باقی جو آپریشنز ہیں ان کو ہم کور اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس لائک ایڈیشن کرنی ہے آپ لوگوں نے ڈالرسین اے پلس ڈالرسین بی ایکوال ٹو اس کو سنگل کورٹ میار کریں نہیں تو یہ ایکزیکیوٹ کرتے گا ان دونوں ویری ایپلز کو ڈالرسین اے پلس ایکوال ٹو ڈالرسین بی ایسے اس کو میں اگر سیپریٹلی رکھتا ہوں تو یہ زیادہ ہو گا آسان ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈالرسین اے کو میں اب کرتا ہوں اب یہ کیا کر رہا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے ڈالرسین سور یہاں پر سامی کولن ڈالنا ضروری ہے ڈالرسین اے کے اندر ڈالرسین بی کی ویلیو کو پلس کر رہا ہے پہلے کیا کرتا تھا اگر یہ ہم پلس ہٹا دیں ادر سے تو خالی بی کی ویلیو اے کو بھیج دے گا لیکن اس کا ایفیکٹ بھی پہ نہیں ہوگا اس کا ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اس کا ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا ڈالرسین اے بی آر اب آپ دیکھیں کہ یہ واپس اپنی اسی ویلیو کے اوپر آ جائے گا ٹونٹی کے اوپر جو اس کی اوریجنل ویلیو تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اسائیمنٹ اپریٹرز ہیں جن کو ہم کنزیوم کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ملٹیپلیشن والا بھی ہے ڈالرسین اے ملٹیپلی بی اے ڈالرسین بی اگر آپ غور سے دیکھیں اسائیمنٹ اپریٹر جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کا سارا افیکٹ لیفٹ والی ویلیوز کے اوپر جا رہا ہوتا ہے رائٹ والی ویلیو کے اوپر افیکٹ یا وری ایبل پہ افیکٹ نہیں جاتا ٹھیک ہے ایشن ایک بڑھو ایج ڈو ہنڈرٹ اب ہم اس کی ڈویزن والی سائیڈ پہ آ جاتے ہیں سارے بی آر ساتھ ساتھ لگاتے جائیں تاکہ ایکول ڈو ڈالرسین بی ایکو ڈویزن ڈالرسین اے ایکول ڈو ڈالرسین اے ڈاٹ پی آر واپس اپنی جگہ پر آ گیا ٹونٹی میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ یہ آئے ایک کلیرلی ویزی بھرواب رہوں ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد موڈلس بڑی کمال کی چیز ہے ڈالرسین اے موڈلس ڈالرسین بی ٹھیک ہے ایکو موڈلسین اے ایکول بی آر موڈلس ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ کوئی چیز بچے فور ایکزیمپل اب 10 ڈیوائیڈڈ بائی 20 تو پیچھے سے کوئی ریمینڈر نہیں بچا اگر تو کوئی چیز بچ جائے تو وہ پھر ہوتا فور ایکزیمپل جس لائک میں آپ ایک چیز کرتا ہوں اس کے اندر 20 کو میں کر دیتا ہوں 3 یہ دیکھیں یہ 2 اس کا پیچھے سے جو ریمینڈر بچنے والا ہے وہ بچ جاتا آکے ٹھیک ہے آپ مطلب اس میں دیکھیں آپ لوگ کے 3 ضرب کریں گے اس کو ہم لوگ چھے پانچ دیا پندرہ پانچ چھے اٹھارہ اٹھارہ کر دیا اس کے بعد کتنا بچ گیا دو جو ریمینڈر بچتا ہے وہ یہ موڈلس والا ہمیں شو کروا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھے ہمارے پاس ارثیمیٹک اپریشنز آپ لوگ ان کو کنزیوم کر سکتے ہیں ملہب ایک سیمپل اس کا الٹرنیٹیو فور ایکزیمپل آپ ڈالرسین اے ایکول ڈالرسین اے پلس ڈالرسین بی اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کہے کہ شوٹ آپ کا ارثیمیٹک اپریشن اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم لوگ موو کرتے ہیں انکریمنٹ انڈ ڈیگریمنٹ اپریٹرز پہ ٹھیک ہے انکریمنٹ میں اور ڈیگریمنٹ دو الگ الگ ہو گئے پھر ان کے اندر بھی دو آتے ہیں ایک آتا ہے پری اینڈ اے کہتا ہے پوسٹ ٹھیک ہے جی پری کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے انکریمنٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد ویلیو ریٹرن کرتا ہے پوسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے پہلے ویلیو ریٹرن کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ انکریمنٹ کرتا ہے یا ڈیگریمنٹ کرتا ہے اگر آپ دیکھیں پری کے اندر پہلے پلس کے سائن لگے ہوئے ہیں اور پوسٹ میں بعد میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح pre decrement and post decrement pre decrement میں پہلے negative کی sign ہے اور post decrement میں بعد کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہ loops کے اندر ہم لوگ use کرتے ہیں اس کو کہ جہاں پر ہمیں ایک ایک step یا increment کرنا ہوتا ہے یا decrement کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک نئی فائل میں create کرتا ہوں یہاں پر id.php increment decrement کے نام سے ٹھیک ہے جی define vr and a equal to 20 ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں echo single code ھیک ہے جی ھیک ہے جی ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے id.php آگے جی original value ہے اب ہم کرنا شروع کرتے ہیں اس پہ increment echo pre increment value of dollar sign a equal to اور یہاں پر میں کرتا ہوں dollar sign plus plus and p اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فور طور پر آپ کو 21 دے دے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ اب اس نے پہلے scroll plus plus کی ہے پھر اس کے بعد value return کی ہے لیکن post کے اندر کیا ہوگا post increment dollar sign a plus plus p r ابھی بھی وہ آپ کو 21 ہی دے گا لیکن اس کے بعد ہم ایک کرتے ہیں value after post increment equal to اب ہم simple dollar sign a کریں گے یہاں پر اب یہاں پر آپ کو 22 مل جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھا کہ ہم نے یہاں پر کی ہے post increment لیکن اس نے وہی value return کی ہے لیکن اب جب ہم نے next time اس کو call کے یہاں پر یہ آپ کے پاس increment آگے تو یہ depend کرتا ہے کہ کچھ جگہ پر ہمیں یہ فوری طور پر increment چاہیے تھا کچھ جگہ پر ہمیں next iteration کے اندر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم لوگ move کرتے ہیں decrement کے اندر ابھی یہ ہمارے پاس this is original value of dollar sign a total dollar sign a b آر ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر آپ دیکھیں ہم ٹونٹی ٹو سے ہی start لے رہے ہیں دو تین کا difference ڈال دی ٹونٹی ٹو سے start ہوا اب ہم return واپس آئیں گے اور اس کو ٹونٹی تک ہم نے پہنچانا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے and next echo post decrement of value of of dollar sign a uh sorry thousand a minus minus and here we go same value 21 but here we have a fact time is ka naza raga value of post decrement equal to dollar sign a take a match have you think about it mother cheesha jasam start together decrement we want them at a point can't be a good example a increment or decrement ki baki hum log loops may is ko use کریں گے جب تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اس کا better idea ہوگا while loop کے اندر ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو یہ arithmetic والے جو comparison والے sorry assignment operators یہ بھی cover ہو گئے ہیں اور increment decrement next lecture میں ہم لوگ arithmetic operations and comparison operations کے اوپر جائیں گے اور پھر اس کے بعد logical operations and operator presidents کے اوپر تو i'm sure کہ آپ کو یہ ویڈیو concept جو increment decrement اور assignment operators کے ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی